ایک یہ کوئیسن کیا تھا کہ کسی نے کہا کہ ہمارے ہاں ایسا ہو رہا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے گیارہ روپے صدقہ نکالو اور یہ بہن دے گی اور اگر بہن نہ ہو تو پھر مان دے گی تو اس قسم کی کیا صورتحال ہے دیکھیں محصہ یہ ہے کہ اتنی پوسٹیں چل رہی ہیں میرے پاس تو موبائل بھرا ہوا ہے میرے اس وقت بھی موبائل میں شاید ساڑھے پانچ سو سے زیادہ میسیج ایسے ہیں جو میں نے کھول کر بھی نہیں دیکھیں باقی جو کھولے ہوں ہیں ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے ہر تیسرا آدمی جو ہے میدان عمل میں کود چکا ہے ہر ایک عامل بن گیا ہے ہر ایک جو ہے وہ علاج بتانے والا ہو گیا ہے میرا مشورہ یہ ان سب کو پکڑ کرنا کسی قرانتینہ میں لے جائیں اور بولیں بھائی تو علاج کر دے یہ سب دیکھ مریض پڑے ہوئے ہیں ان کا علاج کر دو تو ایسی اگلا question بھی یہی تھا کہ یہ بہت سے عاملین ایسے ہوتے ہیں جو بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں کہ محبوب تمہارے قدموں میں اور تمہارا ہر مسئلہ ہر مشکل حل ہوگی ایسے موقع پر یہ پیچھے کیوں چلے گئے ہیں پہلی بات تو یہ کہ آپ انہی سے جا کر پوچھیں کہ بھائی کیوں چلے گئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہی جیسے لوگوں نے تو ان جیسے لوگوں کو پالا ہوا ہے دیکھیں میں عاملین کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں بہت سے اچھے عامل ہوتے ہیں وہ ان کو جو اللہ نے علم دیا ہے وہ اس کی برکت سے کام کرنے کے لوگوں کو کام آنے کی کوشش کرتے ہیں اور اچھے عامل کے علامت یہ ہوتی ہے وہ کبھی بھی یقینی طور پر یہ نہیں کہہ گا میں یہ کر دوں گا وہ کہہ گا میں اللہ کے حکم سے جو اللہ نے مجھے دیا ہے میں کوشش کر رہا ہوں باقی شفا تو اللہ کے دست قدرت میں یہ میں ان کے بارے میں ارز کر رہا ہوں کہ جو بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی ماد اللہ کوشش کرتے ہیں کہ قدرت ہمارے ہاتھ میں آگئی ہے جس کو چاہیں عزت دیں جس کو چاہیں ظلیل کریں جس کو چاہیں صحت دیں ان کو یقینی سی بات ہے ان سے بلکہ میں گزارش کرتا ہوں کہ ما شاء اللہ جب آپ کے بات اتنی کرامت موجود ہے کہاں چلے گئے ہیں آپ کیوں چھپ گئے ہیں آپ تشریف لائیے گورنمنٹ کو اپنے آپ کو پیش کیجئے اور کہیے کہ ہمیں لے کر جاؤ ہمیں پھوک مار کے ابھی اس کو ٹھیک کرتے ہیں پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا کرونا بھاگ جائے گا ہاتھ جوڑ کے کہ حضور آپ آگئے تو ہم تو چلے جاتے ہیں کریں یہ کام کیوں نہیں کرتے ہیں اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو خدا رہا اس قوم کو بے وقوف نہ بنائے اس قوم کو پریشان نہ کریں اور یہ قوم سے بھی گزارش ہے کہ ایسے موقع پر ایسے لوگوں کو پہچان لیں جو اگر آپ کے اطراف میں کوئی ایسے دعوے کرنے والا ہے تو کیوں نہیں آپ اس کو کال کر کے کہتے کہ بھئی کہاں چلے گئے تیرے دعوے کہاں چھپ کر بیٹھ گئے ہو آؤ اور لوگوں کو شفا دو تمہارے تو دست قدرت میں آگئی تھی ماد اللہ شفا تو خلاص کلام یہ ہے کہ بہرحال اس طرح کی بے سروپہ چیزوں کو نا عام کریں ہاں قرآن پڑھیں آپ قرآن میں بہت شفا ہے کوئی قرآن کی آیت کو زنی طور پر استعمال کرنے کے لئے کہے بھی میرا گمان ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن قطعی طور پر یقینی طور پر کہنا اور پھر یہ مطلب اس طرح کی معاملات کرنا یہ قطعا غیر مناسب ہیں یہ کال لیتے ہیں السلام علیکم